موشی بحالی پاکستان کو درپیش موشی مسائل اور بہرانوں سے نجات دلانا پلان کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہم بار کرنا ہے وزیر آزم نے کہا کہ ابھی بہت بڑے چالنجز ہیں موشی بحالی کے لیے برامداد پڑھانے والی غیر ملکی سرمایہ کاری اہمیت رکھتی ہے آرمی چیف جنرل آسم مونیر کہتے ہیں موشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درامت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں پاک فاج اسے پاکستان کی سماجی و معاشی خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے پاک فاج معاشی بحالی کے پلان کو اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے نو مائی کو ان کی سادش اور ملک دشمنی انتہاں کو چھو گئی اور وہ کام ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا سیاسی حلچل مچائی گئی کہ پاکستان کو دی ریل کیا جائے پاکستان کو غیر مستاقم کیا جائے گزشتہ ایک سال توفانی رہا پاکستان کو ڈی ریل اور غیر مستقم کرنے کے لئے سیاسی حلچل مچائی گئی نو مائی کو سازش اور ملک دشمنی انتہاں کو چھو گئی وزیراعظم شباز شریف کا تقریب سے خطاب بولے کہ چرمن پی ٹی آئی نے جھوٹے الزامات لگا کر چین کی بے توفیری کی چین نے پھر بھی آئی ایم ایف سے محایدے میں تاخیر پر پاکستان کی بے مثال بدد کی مشکل حالات کے باوجود معاشی بحالی کے لئے سرگرم ہیں وزیراعظم نے مارگلہ ایفینو کا اقتطاہ کر دیا پاکستان اور چین کے درمیان چشمہ فائف نیوکلئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لئے مفامتی آداش پر بھی دستخد شباز شریف نے کہا کہ پاور پروجیکٹ سیول ملٹری لیڈرشپ کے ایک صفحے پر ہونے کا ثبوت ہے چار اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی سرمیہ کاری پر چین سے اظہار تشکر اسلام آباد پولیس لائن میں شہدہ کی یاد میں تقریب وزیراعظم شباز شریف شریک ہوئے شہدہ کی یادگار پر حاضری تھی وزیراعظم نے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد میں بھی ڈالفن فورس قائم کریں گے وزیراعظم کا اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کے لئے کئی اقدامات کبھی اعلان وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کر دیں پولیس کے شہدہ ہمارا فقر ہیں شہدہ نے ہمارے آج کو محفوظ رکھنے کے لئے قربانی دی شہدہ کے خاندانوں کو یاد رکھنا ہمارا فرض ہے پولیس کے شہدہ کے برسہ کے ماجبات ادا کر دیے گئے انیس سال انانوے میں بارہ اکتوبر کا واقعہ نہ ہوتا تو آج پاکستان ایشن ٹائگر ہوتا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں جب بھی پاکستان آگے بڑھا بارہ اکتوبر کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو بیٹے ستنخان نہ لینے پر ناہل کیا گیا اب پھر ترقیق عمل دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوگا سب کی ذمہ داری ہے پاکستان کے خدمت کرنے والی جماعت کا ساتھ دیا جائے سینئر وکیل اعتزاز حسین اور لطیف خوصہ کی چیف جسس عمر اطابندیال سے ملاقات سپریم کورٹ میں دائر مقدمات جلد سامات کے لئے مقرر کرنے سے متعلق باتشیت سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ان کے مقدمات جلد سامات کے لئے مقرر ہوں گے دوسری جانب شہریوں کے ملتری کورس میں مقدمات چلانے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست ثابت چیف جسس جواز ایس خاجہ نے دائر کی سویلین کا ٹرائلز غیر قانونی دینے کے استعدا زیر حراست افراد کا ڈیٹا مانک لیا شہادری پرویز الہی کی ایک کیس میں زمانت منظور ایک اور مقدمے میں گرفتاری کا امکان پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی زمانت منظور ہوئی انٹی کرپشن عدالت کا دس لاکھ روپے کی زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم ایف آئی اے نے سابق پذریالہ پرویز الہی کے قلاف منی لانڈرنگ کا نیا مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر میں مونس الہی اور جبران نامی شخص کو بھی نامزد کیا گیا ایف آئی اے ٹیم پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے کیمپ جیل کے باہر پہنچ گئی اسلام آباد کی تھانہ ترنال میں نو مایے سے متعلق مقدمہ آل سیشن کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور حسد عمر کی زمانت کی درخواستیں خارج کر دی زمانت خارج ہونے پر شاہ محمود اور حسد عمر ایف ایٹ کا چہری سے فاری نکل گئے تھانہ سنگ جانی کی مقدمے میں حسد کیسر کی زمانت بھی خارج تھانہ آئین آئین کی مقدمے میں شہریار افریدی کی زمانت بعد از گرفتاری منظور الیکشن کمیشن کے چیئرمن پی ٹی آئی حسد عمر فواہ چودی پر فردے جرم آئید کرنے کا فیصلہ توہین الیکشن کمیشن کے اس میں تینوں گیارہ جولائی کو زادی حیثت میں طلب الیکشن کمیشن کے چار اپنی کمیشن نے پی ٹی آئی کے طرح زاد مسترد کر دی فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کاروائی استعمال کرنے کا اختیار ہے توہشہ خانہ پوشداری کیس شہرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر کارروائی روکنے کے حکم میں کل تک توسی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمر فاروق نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے وکیل عمجد پرویز کل دلائل دیں گے دوسری جانب بمنوع فنڈنگ کیس میں شو پاس نوٹس پر پی ٹی آئی کی اترازات مسترد کرنے کا فیصلہ قل ادم قرار اسلام آباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی اترازات پر سماعت کا حکم دے دیا کہا کہ تحریک انصاف کا موقف سن کر فیر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں لاہور میں جلاو گھراو کے دو مقدمات میں پیشنا ہونے پر کاریوائی چیئرمین پی ٹی آئی میاں اسلام اقبال اور حسان نیازی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری مسرد جمشید چیما جمشید چیما اور حماد ازر کے بھی وارن گرفتاری جاری ہو گئے ملزم نون لی کے مارڈل ٹاؤن آفس اور کلہ چاک میں کنٹینر جلانے کے دو مقدمات میں ملوث ہیں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان چھے روز صلاح پتا آزم خان کے بھتیجے سعید خان کی جانب سے بازیابی کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئے درخواست میں وزارت سے دفاع وزارت کانون نیپ آئی جی ایف آئی اے اور پولیس کو فریق بنایا گیا درخواست کے مطابق آزم خان پندرہ جون کو شام تقریباً سات بجے گھر سے نکلے اس کے بعد صلاح پتا ہے متنازہ ٹویٹ کیس آزم سواتی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم سپیشل جیس سنٹرل اسلام آباد نے آزم سواتی کی مسلسل آدم پیشی پر کارروائی کا حکم دیا ایف آئی نے آزم سواتی کی دونوں رہائش کہوں پر وارنٹ کی تامیلی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی آزم سواتی کو فرد جن عائد کرنے کے لیے آج عدالت میں طلب کیا گیا تھا لندن میں سابق وزیراعظم یا نواز شریف سے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی ملاقات شاہد خاکان اباسی نے مسلمی قنون کی قائد نواز شریف سے حسن نواز کے دفتر میں ملاقات کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال نواز شریف نے شاہد خاکان کو چند روز تک لندن رکھنے کی ہدایت کر دی نواز شریف نے وزیراعظم شہواز شریف کو بھی دو سے تین دن میں لندن طلب کر لیا شاہد خاکان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مسلمی قنون یا نواز شریف سے کوئی اختلافات نہیں میاں صاحب کو بتا دیا تھا قیادت تبدیل کریں گے تو ان کا پارٹی عہدے پر رہنا ممکن نہیں ہوگا اس سال اکتوبر نویمبر میں الیکشن ہونا قانون کے مطابق ضروری ہے سوائی اسمبلیاں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے توری شاہد خاکان نباسی کا معاملہ ابھی چودری نسار جیسا نہیں ہوا نون لیکے سینیٹر ارپان صدیقی کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے کہ نواز شریف کی واپسی کا ابھی تک کوئی پلان موجود نہیں نواز شریف کی واپسی فیلحال محیز کیا سرائیاں ہیں نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے اور ٹکٹ بھی تقسیم کریں گے الیکشن کے تقاضی حکومتی اعتحاد کو الگ کرنے کا باعث بنیں گے الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اکتوبر نومبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں رہنما پیپلز پارٹی خوشید شاہ نے چرمن سینیٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو مرات دینے کے بل کی حمایت کر دی خوشید شاہ کہتے ہیں کہ چرمن سینیٹ اور سپیکر کو مرات ملنی چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بل پر کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے خوشید شاہ نے پیپلز پارٹی اور نو لگ میں اختلافات کی بھی تردید کر دی سابق وزیراعظم بین ازیر بھٹو شہید کی سالگیرہ پر پیپلز پارٹی کا لاہور میں جلسہ لیبرٹی چارک پر جلسے سے پارٹی رہنما وفاقی و سبائی وزراء خطاب کریں گے سابق وزیراعظم یوسف رزاگ اعلانی کہتے ہیں بین ازیر بھٹو عظیم عالمی شخصیت اور عالم اسلام کی پہلی وزیراعظم تھی ملک میں اب میسا کے معیشت پہ کام کرنا ہوگا بین ازیر بھٹو اور نواز شریف نے میسا کے جمہوریت پر دستخط کیے تھے سیاسی جماعتوں کو چاہیے اب میسا کے جمہوریت پر عمل کریں جی ایو آئی کے رانوما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ سابق حکومت نے سی پیک کو چلانے نہیں دیا احتحادی حکومت کے آنے سے پاکستان کے بیرونی تعلقات بحال ہوئے ون ویلڈ ون روڈ سے تجارت کا تصور مولانا عبدالرحمن نے دیا تھا حکومت نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی تحلیل کر دی وزیراعظم نے پی سی بی بورڈ آف گاونرز کے لیے دو نئے ناموں کی منظوری بھی دیتی زکاہ اشرف اور مصطفی رمدے کے نام تجویز سمری منظوری کے بعد وزارت وینل صبحی رابطہ کو ارسال عبوری کمیٹی کے سابق سیبران عجم سیتھی چرمنشپ کی دور سے از خود باہر ہو گئے ویولز پارٹی کے نام زکاہ اشرف کے چرمن پی سی بی بننے کی رہمبار چرمن پی سی بی کے الیکشن کے لیے شاڈول جل جاری ہونے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی ملاقات ملاقات معیشت کی بحالی سے متعلق اجلاس کے بعد ہوئی ملاقات میں سن حکومت کے مسائل سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی وزیراعظم اور وزیراعلا سن کی ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی وزیر خزانہ ساگڈار کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ورشفر ملاقات آئیم ایف سے محایدے کے لئے تعاون کے درخواست کی وزیر خزانہ نے برطانوی ہائی کمیشنر کو موجودہ معاشر صورتحال سے بھی آقاہ کیا خیبر پختونخواہ کی نگران کابینہ کی منظوری سے چار ماہ کا باجٹ پیش گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازموں کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ کر دیا گیا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر کے ملازموں کی تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ سرکاری ملازموں کی منشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا گیا پولیس ہلکاروں کا راشن الاؤنس چہسو اکیاسی سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دیا گیا نگران مشیر قزانہ حمایت اللہ خان کا ملازموں کی کنوینس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ کا بھی اعلان بولے کہ باجٹ بہت ہی مشکل حالات میں بنایا گیا لاہور ہائی کورٹ نے نئے دیویجن ختم کرنے کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دینے کا تحریفی فیصلہ جاری کر دیا جاستش شاہد کریم نے فیصلے میں کہا کہ آئین نگران حکومت کو منتخب حکومت کے طور پر معاملات چلانے کی اجازت نہیں دیتا نگران حکومت منتخب حکومت کے فیصلوں کو تبدیل یا ختم نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز پر نگران کابینہ کو لگام ڈالے تبانائی کے شعبے سے پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر آئلنڈ گیس فیلڈ پروجیکٹ لکی مروت مکمل بیٹانی میں تیل اور گیس کی بڑے زخائر سے پیداوار شروع روزانہ ایک ہزار بیرل تیل کی پیداوار متوقع ایک کروڑ تیس لاکھ مکب فٹ گیس نیشنل گریٹ میں شامل کی جائے گی پاک فوج کی کوششوں سے منصوبہ ایک سال میں مکمل ہوا ایدو لہزاں کے لیے تین سرکاری تاندھلات کا اعلان وزیر آزم کی منصوری سے کابینہ ڈویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق چھے دن کھلے رہنے والے دفاتے میں 29 دون سے یکم جولائی تک شٹی ہوگی ہفتے میں پانچ دن کھلے رہنے والے دفاتے میں 29 اور 30 دون کو شٹی ہوگی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سچ گئیں خوبصورت اور رنگ و ڈسل کے جانور منڈیوں کی زینت بن گئے شہری سنت ابراہیمی کے لیے پرجوش مگر جانوروں کی قیمتیں بڑھنے کا شکوا بھی کرنے لگے بپاری بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے کہتے ہیں کہ جانوروں کا چارہ اور نیگر اخراجات کئی گناہ بڑھ چکے ایسے میں جانور سستے کیسے بیچیں جون میں گرمی کے ساتھ حبس بھی بڑھ گیا 24 جون تک گرمی مزید بڑھے گی طبی ماہرین نے ہیٹ سٹوک کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا لاہور میں پارا چالیس سر کراچی میں 33 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا گرمی بڑھنے پر لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ لاہور میں بجلی کی بندش کا دورانیا 6 گھنٹے سے تجاوز سسٹم اوور لوڈ ہونے سے ٹرپنگ اور ٹرانس آرمر جلنے کے واقعات بھی ریپورٹ اور عظیم مزانگار مشتاق احمد یوسفی کو مدہوں سے بچھڑے پانچ برس بیت گئے پیشے کے لحاظ سے بینکر مشتاق یوسفی لکھنے کے فن سے مالا مال تھے جو بھی لکھا دیل پر نقش کر دینے کی مانت ہے موسیقی